آپ نے میڈیا کی زبانی سنا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چار دن کا سیز فائر ہو چکا ہے آیا کہ یہ بات سچ ہے اور چار دنوں میں کیا کچھ اسرائیل کی طرف سے ہوا اور اس کے بدلے میں فلسطین نے کیا کچھ کیا آئیے یہ سب اپ ڈیٹس آپ کو آج کی ویڈیو میں مینے گی بزارش ہے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹائن ٹائن فش ثابت ہوا اسرائیل کا جو گھوکال مچاوا تھا اسرائیل جو گھنڈا گردی دکھا رہا تھا اسرائیل جو اپنے ہتھیار بیج رہا تھا اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم یوں ختم کر دیں گے ہم حماس کو ختم کر دیں گے فلسطین کو ختم کر دیں گے سعودی ارہم ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہم کھڑے ہونے سے پہلے اس کو پڑا کر دیں گے لیکن آپ بھی دیکھیں کہ پیٹالیس دن سے زیادہ اس یود کو ہو گئے چلتے ہوئے آپ کے بغول ہی یود ہے جبکہ میری وجہ سے میں جو بولنا چاہتی ہوں مسلم کومنٹیز کو نسنگھار بول لے کہ ایک سیدھے طریقے ساتھ مسلمانوں کو مار رہا ہے حماس کی یاد میں آپ وہاں کے سویل لوگوں کو مار رہے ہیں عام جنتہ کو مار رہے ہیں تو جس لیہاں سے حماس بھی تو مار رہا ہے حماس کی وہاں پر سرکار ہیں حماس ایک سنگڑا نے فلسطین کا ایک سنگڑا نے آپ گھر میں گز گز کے ماریں گے بچوں کو ماریں گے اسپطال تو ڈالے آپ نے تمام مسجد کو شہید کر رہے ہیں اور وہاں کی ملٹری ابھی آپ نے کہا کہ چار دن کا سیز فائر ہو گیا کوئی سیز فائر نہیں ہو وہاں پر جا کر دیکھو ویڈیو نکل کر آرہے ہیں وہاں کے اسرائیلی فوجی کے نے ہم نہیں سننے کی ہم تو حماس کو اور ہم تو فلسطین کو ہم تو غازہ کو صفہ حیثی سے مٹا کر چھوڑے ان کو تب ہی بھی حملے کر رہے ہیں یہ جو سیز فائر ہو بڑا ڈرام ہے کیونکہ ان کے بہت زیادہ نیاب لوگوں کو حماس نے اٹھا لیا ہے فلسطینین نے اٹھا لیا ہے لیکن 2300 لوگوں بڑے کام کے بندے ہیں وہ وہ لوگ جو ہاں پر گھومنے گئے تھے کمانڈوز ہیں مساد کے لیڈر ہیں ان کے بڑے بڑے جنرنیل کرنے ہیں ان کو اٹھا لیا ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ بتا پوری دنیا سے پوچھ رہی ہے اور اب اس سے پوچھ رہا ہے تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مساد کو ختم کر رہے ہیں تم اب تک کر رہے ہیں ایران نے فتح مسائل نکال لی ہے ایران نے فتح مسائل نکال لی یا کچھ اور نکال لی لیکن یہ ہے کہ فتح تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی ہو رہی ہے بے شک وہ 75 سال سے مر اور اب بھی لگاتار مر رہے ہیں لیکن جس لیا سے ہوئے نیکس لیویل پہ جا کر انہوں نے دہشتگرد ملک امریکہ کو اور اس کے ناجائز بیٹے کو دھول چٹا ہی ہے اور ابھی تک آپ دیکھیں بلڈنگیں ٹوٹی پڑی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو دھول چٹا دیا آپ کو نہیں لگ رہا دھائی سو ٹینک ختم کر دیئے ملکہ فلسطین میں دھائی سو ٹینک اسرائیل کے نفتوں نابود کر دیئے قبرستان بنا دیا اور اسرائیل کہنے کو تیانی کہ ہمارے ٹینک ختم ہو گئے ہیں یہ بتانے کو تیانی کہ ہمارے پندرہ سو فوجی مارے گا ٹینکوں کے اندر وہ جی ڈیٹا زیرہ ساٹھ مارے جی ستر مارے تو اسی مارے ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یمن نے ان کا ایک جہاز جو بھارت آ رہا تھا پانچ ہزار سے زیادہ گار تھی اس میں اور ٹرک سے آدھونک ہتیار تھے آدھونک سامان تھے ہتیار کری سوال پروڈیکٹ سے اس کو یمن کے چھوٹے ملک نے ایک فلمی سٹائل میں کیپچر کر لیا اور اسرائیل کہنا یہ جہاز ہمارا نہیں تھا پوٹل پہ لکھا ہے پروڈیکٹ پہ لکھا ہے میڈین اسرائیل ہی لکھا ہے لیکن یہ مکرہ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوتی نے جو تبھائی مچی ہے مچائی ہے اسرائیل کے اندر اسرائیل کے جہاز کبجے میں لیا ہے اس کے بعد ایک بڑا جھٹکہ اسرائیل ہوں لگا ہے اس طرح فرانس جو ہمیشہ اسلام کے خلاف پڑا رہا تھا فرانس خود کہہ رہا ہے کہ یود کو روکو کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی سرکاریں جانے والی ہیں فرانس نے دیکھے کہ کل ایک میٹنگ کری جب یود ختم ہوگا تو نیتن یاؤ کا کیا ہوگا اسرائیل ہا کیا ہوگا لیکن کہ نیتن یاؤ کو تو پھانسی ہو جانے چاہیے نیتن یاؤ کے خلاف پورا کا پورا اسرائیل تھا اسی وجہ سے نیتن یاؤ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کے انٹریویو میں بولا نیتن یاؤ بلکل اسی طرح اسرائیل میں جس طرح بھارت میں اڈانی ہے جس طرح اڈانی نے بیمانیاں کر رکھی ہیں زبردست طریقے سے گھٹالے کر رکھیں اسی طرح وہاں پر نیتن یاؤ نے کرپشن کر رہا کر وہاں کی جنتہ اس کے خلاف چھے مہینے سے بیٹھی تھی سڑکوں پر کہ نیتن یاؤ جواب دو نیتن یاؤ سرکار کو چھوڑ کر جاؤ نیتن یاؤ کو سج داؤ نیتن یاؤ نے سوچا کہ میں بھی ہندوستان سے سپار ہوں قانون بدلنے لگیا لیکن اب جب وہاں کی جنتہ ماننے کو تیان نہیں تھی تو انہوں نے آنن فانن جس طرح غازہ پہ حملے کرے تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ فانسی کی بات کر رہے ہیں انٹرنیسنل کورٹ جانے ہی بھی بات ہوئی کئی طرح ہی چیزیں سامنے آئی ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے آج کے سمیے میں کیا اسرائیل بیک فوٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہے یا فرنٹ فوٹ پہ جاگا دیکھو جی اسرائیل تو پہلی دن بیک فوٹ پہ تھا وہ تو ساتھ ستمبر بھی بیک فوٹ پہ چلا گیا تھا جب اسرائیل نے کہا کہ ہمارے ہمارے اوپر حماس نے حملہ کر دیا ہمارے بندوں کو مار دیا تو اس وقت ان کی انٹیلیجنسی کہاں تھی ان کا آئرن ڈوم ان کی وہ دیوار ان کا وہ تمام طرح کی انٹیلیجنسی ان کا ایڈمیسٹیشن ان کی پل کہاں تھی وہ ساری کی سارا دھپڑ دوس ہو گئی تھی تو یہ تو اسی دن ہار گئے تو ایک ہی دن میں ہار گئے تھا اور جس طرح یہ حماس کی یاد میں آپ نے دیکھا کسی بے وقوفو والی لوجک دیرے کہتے ہیں جی حماس کو غازہ نے چونا اس لیے ہم غازہ کے لوگوں کو ماریں گے کیونکہ غازہ کے لوگوں نے ووٹ دیکھا ہماس کو چونا تھا تو اس میں ہماس کی غلط اس میں اس کی ساری اس میں اس میں اس میں اس کے ناجائز باب امریکہ کی غلطی ہے آپ دیکھیں اسرائیل جو تین دن تک بھی یود نہیں لڑ پاتا اگر امریکہ اس کو مدد نہ کرتا امریکہ لگتار اس کو مدد دیے جا رہا ہے لگتار بوم دیے جا رہا ہے اسلاح دیے جا رہا ہے اور جس لحاظ سے آپ دیکھیں اسرائیل کے بڑے بڑے منتری کمانڈوز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمیک ہتھی آ رہے ہیں تو کیا دنیا کو چھان بھی نہیں کرنی چاہیتے کہ ایٹمیک ہتھی آ رہے ہیں کہاں پر یوز کرے گا تو پبلک پر یوز کرے گا کیا اس کے خلاف کاروائی کمنٹ نہیں بیٹھنی چاہیے کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سید فائر کا اولنگن ہوا وہ نہیں ہو پایا اب یود جو بھڑکا ہے کیا اور گھا تک ہونے جا رہا ہے کیا اور زیادہ تباہی مچے گی دیکھو جی یود تو ان کا ہو رہا ہے صحیح معنی میں یمن سے یود ہو رہا ہے ان کا لیبنان سے ان کا غازہ سے کوئی یود نہیں تھا جس طرح سے ہوتھیوں نے ان کا ناک مدم کر رکھا ہے ہزباللہ نے ان کے ناک مدم کر رکھا ہے اور جس طرح ایران خود کہہ رہا ہے جس طرح اس دہشتگرد ملک اسرائیل کو تمام لوگ ہتیار بھیج رہے ہیں تمام عرب کنٹری کو بھی غازہ کو ہتیار دینے چاہیے تاکہ وہ لڑ سکیں آپ دیکھیں بھی غلاموں کی ایک میٹنگ ہوئی سعودی کے جتنے بھی غلام تھے فرانس میں جا کے متھے ٹیک کر آئے انہوں نے اپنے غلامی کا ہاں پہ جا کر کہا جی فرانس ہم تمہارے آگے آپ جو عورتے ہیں دیکھو جی حماس ہماری نہیں سننا فلسطین ہماری نہیں سننا تمہیں کام کرو سعودی عرب میں جشن ہو رہا ہے سعودی عرب کے جتنے بھی آثنٹک غلام ہیں جو اپنا آپ کو باتشاہ کر رہے ہیں ان ساروں نے نصمستہ کوئی فرانس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں جی ہم تمہارا کہ آدھے جوڑتے ہیں فرانس تم ہمارے مائی باپ ہو تم ہمیشہ اسلام کے خلاف چلو ہم بھی اسلام کے خلاف پہ تمہیں کام کرو حماس پہ پاوندیم لگاؤ حماس سے بولو کہ حماس یود روک جگا میں ان کا کہنے کا مطلب ہے حماس ایک طرف ہو جائے اور آرام سے اسرائیل جب پورے غازہ کو ختم کر دے برباد کر دے اور یہ جشن بنائے کیونکہ یہ سارے کے سارے دمان ہیں یہ سعودی عرب نہیں اس کا نام ہے یہودی عرب یہ سارے یہودی ہیں وہاں کے باچھے سارے یہودی ہیں یہ سعودی عرب ہو یہودی عرب نہیں ناظرین یہ وہ حقائق ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں دکھائے جاتے اسرائیل کا میڈیا وہ یا امریکہ کا کوئی بھی نہیں دکھاتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں عالمی لا کے مطابق جب بھی دو ملکوں کے درمیان جھڑپ ہو یا کوئی بڑی جنگ ہو تو اس دوران ہر ایک مخالف کی عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کر سکتا یہ انٹرنیشنل لا کے اندر یہ بات پاس ہو چکی ہے تو ناظرین اس کے باوجود بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا اسرمانوں کے مساجد مدارس عبادت گاہیں اور جتنے بھی مذہبی جماعتیں یا مذہبی جنگیں ہیں سب کو اڑائے جا رہا ہے تو ناظرین چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ایمان ڈزوی مزید کیا بتاتے ہیں سعودی عرب میں بارے بھائیہ آپ سعودی کو آپ سعودی اسلامی کنٹریمت مانو سعودی ایک قبیلے کا نام ہے جو حجاز سے قبیلہ تھا جب خلافت عثمانیہ کو ختم کرا گیا تھا امریکہ نے ختم کرا تھا اور ٹرکی کو ختم کرا تھا تو ایک قبیلہ جو سعودی تھا اس کو ہینڈ آور کر دیا گیا تھا اس نے اپنے نام پہ رکھ لیا تھا کہ سعودی عرب اس کا نام عرب ممالک تھا سعودی نہیں تھا ابھی سارے کے سارے غلمتیں بولنے کہ بھائیہ ہماری باشاہت خطرے میں ہماری غلامی خطرے میں ہماری بیویاں مچپن لے 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 گے ماریں گے کوئی شیخانیہ ساری کے سارے یہود نہیں ہیں تو سارے کے سارے اپنے آقاوں کے پاس تاکہ ہاتھ جوڑے گی بچالو جی بچالو جی بچالو جی جی حماس پہ پابندی لگا دو جی حماس کو ختم کر دو جتی جلدی غازہ کو ختم کر دو تاکہ ہمارا جو ہے ہمارے اوپر جو ہم انڈر پریشر چلنے اپنی سسرال اسرائیل کے طرف مسلمانوں کی ایک جھٹتا دہائی دے رہی دکھو جی پورے مسلمان تو ایک جھٹ پہلے بھی تھی مسلمانوں کے پاس بے شک پاور ہو یا نہ ہو مسلمان ایک جھٹتا آج ایک جھٹ ہے گادہ کے لیے دیکھو جی مسلمان جب بھی بات دین پر آتی ہے انسانیت پر آتی ہے مسلمان ایک ہو جاتا ہے اور مدد کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہم جیسے لوگ ہیں یا آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن آپ بھی ایسے ہیں کہ اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح وہاں پر یہ یود جو ایک طرفہ یود ہے وہ روکا جائے نرسنگھار جو روکت ہے لیکن نکام ہے لیکن اس کے باوجود تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح نفت و نابوت ہو رہا ہے کس طرح اس کا ٹھینگا دکھا رہی دنیا آپ بھی دیکھیں ایلن مسک ایلن مسک خود کہہ رہا ہے کہ گرہ یود کی تیاری ہو چکہ اب ایلن مسک کے پیچھے پڑھیں یہ کہہ رہا ہے جی فیس بک کو ہم نے کمپرومائز کروا لیا ہے ہم نے میٹا کو کمپرومائز کروا لیا ہے ہم نے بارس اپ کو کمپرومائز کروا لیا ہے ہم نے یوٹیوب کو بھی کمپرومائز کروا لیا اب آپ کہیں گے کمپرومائز کروا لیا ہے فیس بک پہ گر آپ کوئی فلسطین کی ویڈیو ڈالتے ہیں جہاں پر اسرائیل کا زمین آپ کا پیج اڑ داتا ہے آپ کا سمام کا منیٹائز ختم ہوتا تھا آپ کا یوٹیوب میں بھی یہ آل ہے کہ آپ کا ایلن مسک کا ٹیوٹر ایلن مسک پہ پریشن لگا رہے ہیں کہ تُو بھی اپنے ٹیوٹر پر دبا کر فلسطین کو پرموٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو آٹنگوادی دکھا وہ ایسا نہیں کر پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پریشان ہے کسی بھی طرح ایلن مسک کو ختم کرا جائے میم آخری میرا آپ سے سوال ہے یہ اب تک جو بھی جنگ میں جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں اب آپ اس تھیتی کہاں دیکھ رہے ہیں کیا ایجرائیل ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایجرائیل اوپر ہے یا پھر فلسطینی ہیں لوگوں نے دباو بنانے کی وہ پوری کوشش کرنے میں کامیاب رہا ہے ایجرائیل جھکانے میں کامیاب رہا ہے کس طرح قدر آپ دیکھیں دیکھو جی آپ یہ مت کو کہ ایجرائیل اوپر ہے کہ فلسطین اوپر ہے آپ پوچھو کہ گھسپیٹیا اوپر ہے آتقبادی اوپر ہے دیکھو جی فلسطین میں نے پہلے ہی بولا کہ فلسطین وہاں پر ملک تھا فلسطین میں گھسپیٹیا یہودی وہاں پر جاتے ہیں ازرائیلی وہاں پر جاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں آپریشن نقبہ کے نام پر ان کا نرسنگھار کرتے ہیں اور ان پر ان کی زندگی تنگ کرتے چاہے ہیں پورا ملک چین لیا اور ذرا سی جگہ غازہ چھوڑی اور اب غازہ پر بھی جس طرح یہ نرسنگھار کر رہے ہیں آدھے کس طرح وہاں پر ایک تبہیاں مچا رہے ہیں جنگ کے رولز کو نے نے توڑ دیا کھانا نہیں جانے دے رہا ہے پانی نہیں جانے دے رہا ہے اسپطالوں پر بومبنگ کر رہا ہے لائٹے کار دی الشیفہ ہسپیٹل کو تیسن ہے اس گھر جائے کوئی ہسپیٹل چھوڑا ہی نہیں فلسطین آجاد ہوگا فلسطین تو دیکھیں پہلے بھی آزاد تھا فلسطین ہی دنیا کے ایک ایسا ملک ہے جو آزاد تھا جو انبیاؤ کا شہر ہے جو انسانیت کے لیے اپنے پیغمبروں کے لیے اپنے بیت المقدس کے لیے اور اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ان غلاموں کی ان ستاون دیش کے غلاموں کی جو یہود نہیں لے کے بیٹھے یہودی عرب کی اس کو ضرورت نہیں ہے فلسطین کو فلسطین اپنے رب کے لیے لڑ رہا ہے اپنے لیے لڑ رہا ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ رہے شہدہ اور اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے کہہ رہے اے رب ہم سے راضی ہے میں نے اپنا بچہ تجھے قربان کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی پکے والے موامن ہیں مسلمان ہیں الکسہ کے لیے لڑ رہے ہیں الکسہ کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اپنے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے شہر کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین اپنے زمین بچانے کے لیے لڑ رہا ہے آپ پورا سمرتن کر رہے ہیں دیکھو جی میں پورا سمرتن غازہ کا کر رہی ہوں میں پورا سمرتن آپ ہی دیکھیں کہ اپنے فلسطین کا کر رہی ہوں وہ تو میرے پاس میں نے کہا رہے ہیں کہ مجھے ایویلیبیل ہوگا ہمیں اگر ویزا ملے گا تو ہمیں اسرائیل کا ملے گا ہمیں ویزا ملتا تو ہم یقین کریں کہ وہاں پر جا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوا کر آتے اگر ہمیں ملتا آپ جان دے دیتی ہم انسانیت کے لیے جان دے گی ہندوستان میں زب ظلم ہوتا تو ہم نہیں لڑتے دلیتوں پر ظلم ہوتا تو ہم نہیں لڑتے آدھی باشیوں پر ظلم ہوتا ہم نہیں لڑتے آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی ہمارے منی پور میں یہ تو اپنا دیش ہے دنیا ہی ٹھیکے داری آپ نے لیلی ہے ملے آپ ہی مانتے ہوگی آپ کیسے والے ارون مجھے تو سمجھ میں گئے تھا تم اتنا وارس اپ جانے کیوں ہوں ارے سرحدیں باندھ میں بنای گئی اوپر والے نے سرحدیں نہیں بھیجی سرحدوں کو باندھا گیا ہے تاکہ آپ ایک پرٹیکلر لوگوں کو صحیح سے منیج کر سکو سرحدیں اوپر والے میرے رب نے نہیں باندھی انسان پوری دنیا میں رہتا ہے اور پوری دنیا میں اگر انسان رہتا ہے کئی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کی مانند بنایا ہے اور اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو پوری امت مسلمین کے ہونا چاہیے تو کیا درد ہوتا ہے یہودی عرب کے سارے بہتشاہ نصف مستق ہیں کس کے آگے نصف مستق ہیں اسرائیل کے آگے فرانس کے آگے امریکہ کے آگے کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری بہتشاہ چلی جائے جاتے ہو گازہ میں جانا میں گازہ میں جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے معلوم ہے میں نہیں جا سکوں گی لڑو گی جا کے نہیں لڑنے سے کیا حمل ہے میں تو اس سے زیادہ لڑ رہی ہوں میری آواز اگر وہاں تک پہنچتے ہیں میں اس سے زیادہ لڑ رہی ہوں اگر ہم دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر لگتار ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا اگر ہم یہ والی بات دنیا میں سرکولیٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی مجاہدوں میں آئیں گے ہم بھی مجاہد ہیں کیونکہ ہم انسانیت کے لیے لگتار لڑ رہے ہیں کس بات سے ڈر لگے گا آپ سے ڈروں گی یا آپ کی سرکار سے لڑوں گی کس سے یارس سے لڑوں گی یا غلاموں سے لڑوں گی یا اسرائیل سے کس سے لڑوں گی میں کہا کس سے ڈروں گی میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں میں کس سے نہیں لڑوں گی میری موت ہوگی برابر میں تو قبرستان ہے کہیں نہ کہیں مجھے جگہ مل جائے گے لیکن جب تک زندہ ہوں یقین کریے اسی طرح ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاؤں گی اسی طرح لڑوں گی اور للکاروں گی ان سرکاروں کو جو نپنسک ہیں ایک طرح سے بلکل کہیے کہ ہیلوں کی سرکار ہیں جو بچوں کو مار رہی ہے اسپتالوں پر بامبنگ کر رہی ہے مسجدوں کو توڑ رہی ہے سکولوں کو توڑ رہی ہے پانی کھانا سب چیزیں بند کر رہی ہے وہ نپنسکوں کی سرکار ہیں وہ ڈریوی سرکار ہیں ان کو پتا ہے کہ اسلام میں اتنی طاقت ہے آج تک ہی دیکھو نا ہماس کی ہے ہماس وہ اب تک تم ہماس کو نہیں پکڑ بائے تم نے وہاں پر پیتالیس ہزار سے دادا گھروں کو توڑ ڈالا اسرائیل تو جھوک گیا اسرائیل تو ہار گیا پوری دنیا نے دیکھ لیا اب یہ تو جھوٹا آدمی ہے پیپر والا ہے اس کا کوئی ڈنکا بن کرنے پڑ رہا یہ تو بلکل ایک طلاق ہے ہلڑا ملک ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہے تو اس وقت ایم ان ڈزوی اور اس جیسے جتنے مرد و خواتین انسانیت اور اسلام کے لئے ڈٹے ہوئے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں تو ان سب کے لئے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے اللہ ان کو مدد دے اور ان کی آواز سنی جائے اور ان کی آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل بھی کیا جائے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے